بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم انشاءاللہ اپنی پاک سٹڈی اللہ کے رام شروع کریں گے لیکچر نمبر 1 پاک 301 کا پہلے ہم نے آئیڈیالوجی پڑھنا ہے اس کے بعد آئیڈیالوجی آکے آپ پاکستان پڑھیں گے آئیڈیالوجی کا کانسپٹ یہ ریڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر میں آپ کو اردو میں ایزی ورڈنگ میں اس کا کانسپٹ ڈلیور کروں گے آئیڈیالوجی کے سیٹ آف بلیوز ریلیوز اینڈ آئیڈیالز آف اگرپ اینڈیالوجی کے سیٹ آف بلیوز بلیوز کہتے ہیں یقین کو یعنی کچھ ہمارے بلیوز ہمارے جو اقائد ہوتے ہیں اقیدہ و یقین ایمان ان ساری چیزوں کا مجموع ہیں کہ ہمارے جو اقائد ہیں ان کا ایک سیٹ ہمارے اقائد کا ایک مجموع ہو جو ہے اس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں اس کے بعد ہماری values یعنی کہ ہماری اقدار and ideals of a group and a nation اور ایک گروپ کے یا ایک نیشن کے پوری قوم کے ideas جو ہوتے ہیں means ہماری جو thinking ہے ہماری عقیدیں ہیں ہماری قدریں ہیں یہ سارے کچھ ملا کہ ہمارے ideology constitute کرتے ہیں ٹھیک ہے It is deeply ingrained in the social consciousness of the people وہ کہتا ہے کہ deeply rooted ہے deeply ingrained کا مطلب بتا ہے اس کی جو جڑے مضبوطی سے کسی قوم کی یا کچھ لوگوں کی جس society کا ideology ہوتا ہے یا جس nation کا ideology ہوتا ہے اس کے لوگوں کے consciousness میں ان کے لا شعور میں اس کی مضبوط یا نکیسرات ہوتے ہیں ideology کے It is a set of principles a framework of action and guidance system that gives order and meaning to life and human action اب یہ تو باتیں ہوگے ideology کے اب وہ کہتا ہے اس set of principles بھی ایک اصولوں کا set ایک قوانین کا set بھی مہیا کرتا ideology ہمیں جس کے لئے ہم اپنی nation کو اپنے peoples کو یا اپنی community کو towards betterment لے کے جا سکتے ہیں framework of action action کہتے ہیں کام کو کہ ہمارے اعمال کا ایک framework ہماری کام کا کہ ہم کس طرح کے کام کریں گے society میں رہتے ہوئے ہمیں as a citizen کی ایک کرنا ہے as a muslim ایک اسلامی society میں رہتے ہوئے کیا actions کرنا ہے ان کا بھی ایک framework ہمیں provide کرتا ہے ہمارا ideology and guidance system that gives order اور ایک guidance system guidance system ہوتا ہے ہماری رہنمائی کے لئے ایک ایسا system ایک ہماری رہنمائی کے لئے ہمیں ایک proper plate form provide کرتا ہے that gives order and meaning to life جو ہماری زندگی کو مطلب دیکھیں نا اگر آپ کی life purpose less ہے تو یہ meaningless ہے ایک purpose جو ہماری life کو ہماری life کو direction ہماری destiny کو decide کون کرتا ہے ہمارا ideology تو وہی بات کی جائے کہ ہماری life کو order کرتا ہے ہماری life کو meaning دیتا ہے ہماری life کو بھی اور human action کو بھی کہ انسان ایک اگر society میں رہتا ہے اس کے actions کو اس کے اس کی life کو یا اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے جو ضابطیں ہیں زندگی کہ اس کی values کو اس کے beliefs کو کوئی چیز guide کرنے والی کوئی چیز اس کو set out کرنے والی نہ ہو تو پھر اس کی life بھی purpose less ہوتی اور اس کے actions بھی without any purpose ہوتے ہیں تو یہ سب کچھ کون decide کرتا ہے ہمارا ideology مطلب اس کا اتنا important role ہے ہماری life میں فردر مور بچو یہ ideology کی definition ہے اس کو آپ نے ایسے ہی یاد کرنا ہے یہ جو آپ کو highlight نظر آ رہی ہے یلو میں یلو والا جو highlight ہوگا آپ کے short question کے لئے اور green والا آپ کے ایم سی کیوز کے لئے ٹھیک ہے next دیکھیں ideology emphasis is on some particular principles ideas and blue prints for the future کہ ہمارے اب یہ تو سارا ہمارا ہوگے نہ ہمارا حال کے بارے میں ہمارے past کے بارے میں ideology ہمیں یہ بتاتا یہ بتاتا اور وہ کہہ future میں بھی ideology کا اتنا اثر ہے کہ future کے جو particular principles ہیں ideas اور blue prints وہ بھی ideology set کرتا ہے it is a review of the existing political social and economical arrangements that create consciousness based on its principle کہ یہ ایک ایسا review review کہتے ہیں ایک ایسا آپ کہہ لیں feedback provide کرتا ہے کس کو بھلا ہمارے جو political structure ہمارے social کہتے ہیں نا معاشی کو political سیاسی ہوتا اور economic جو آپ کہہ لیں economy سے related finance سے related ہوتا ان ساری کے سارے جو arrangements ہیں ان کو بھی create consciousness based on its principle اس کے principles پہ ideology پہ جب ہماری politics ہماری society اور economic grow کرے گی تو پھر کیا ہوگا ایک purpose ایک meaningful ہمارا جو country nation ہے وہ towards success move کرے گا اس کے بعد اس کا consciousness ہے وہ بھی create ہوگا یعنی ایک اچھا country اچھا nation ایک بازمیر کوم جو ہوتی ہے کونڈو میں بتا دوں کہ جو ایک بازمیر کوم ہوتی ہے اس کی پختہ نظریات ہوتے ہیں کوئی کوم اپنے نظریہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی یہ اس بازمیر لیجیٹی میٹ کرنے کا جو آتھارٹی ہے وہ آئیڈیالوجی کے پاس ہوتی ہے آئیڈیالوجی گیوز نیشن آڈیریکشن اینڈ ورڈ وائیڈ اینڈ ایٹس ایمپلیمنٹیشن ایس دی ریسپونسی بیلیٹی آف دی کنسرم پیپل وہ ہی بات جو میں آپ کب سے بتا رہیوں کہ ایک نیشن کو ڈائریکشن پوائیڈ کرتی ہے ایک سیمت مہیا کرتی ہے اس کی ڈیسٹینی کی طرف موف کرواتی آئیڈیالوجی اور ورڈ وائیڈ ایک نیشن کو مطلب پوری دنیا میں اس کا مقام جو دلواتا ہے وہ آئیڈیالوجی ہے جس اور کس کی ایمپلیمنٹیشن ہوتا ہے اس کو لاغو کرنا اس کو نافیز کرنا اپنے نیشن میں اپنے سٹیٹ میں ریسپونسی بیلٹی کس کے کنسرن پیپل کی جو لوگ اس سے کنسرن ہیں یعنی کس کو بلا آئیڈیالوجی کو ایک سٹیٹ کو کیونکہ ایک نیشن کو یہ ڈائریکشن کرنا کسی بھی نیشن میں سٹیٹ میں کنسرن پیپل کی اب کنسرن پیپل مینز پیپل ہوتے ہیں جو بیورکیس میں مطلب جو اقتدار کے لوگ ہیں جو اتھارٹی رکھتے ہیں ان کا کام ہے کہ اپنے نیشن میں اپنی سوسائیٹ میں اپنی سٹیٹ میں تاکہ ان کے سٹیٹ تورز سمجھ گئے ایڈیالوجی آف پاکستان بچوں اگین کہہ رہی ہوں یہ اتنا مشکل نہیں لیکن کنسپٹ ہے اور آپ اس کو گرسپ کریں تو انشاءاللہ کچھ رٹنا نہیں کچھ چیزیں آپ یاد کریں لیکن مین بات آپ سمجھ نا اچھے سمجھ دیں کنسپٹ کلیر ہو جائے تو آپ خود سے ایولویشنری پروسیس کہتے ہیں انقلابی پروسیس جو ہے ایولویشن یعنی کہ جو کبھی کس شکل میں تھا پھر اس نے اپنی شکل بدلی پھر بدلی تبدیلی کا جو راستہ ہے اس سے پاکستان کا ایڈیالوجی ہے ایک بڑے ایولویشنری پروسیس سے گزرائے تب وہ اپنی اصل شکل میں آیا ہے ہسٹوریکل ایکسپینینس پروائیڈ دا بیس جو ہمارے ہسٹوریکل ایکسپینینس تھے یعنی ہماری تاریخ کیا مشاہدات تاریخی مشاہدات تھے اس نے ہماری ایڈیالوجی کو بنیاد فرام کی ہے اللہ اکبال گیو ایٹ فلوسفیقل ایکسپلینیشن آپ کو ادھر پڑھا نہ کہ ایڈیالوجی ایڈیالوجی میں فلوسفی بھی انکلوڈ ہوتی ہے تو علامہ اکبال رحمت اللہ نے ہماری ایڈیالوجی کو فلوسفیقل ایکسپلینیشن دی فلسفیانہ یعنی رنگ ہے ہمارے ایڈیالوجی کو ہمارے نظریو کو علامہ اکبال نے بکشا سب کو اچھے سے بتائی یہ بات قائدی آزم ٹانسلیٹیڈ اسمبلی آف پاکستان بائی پاسنگ اوبجیکٹیو ریزولیشن ان مارچ نائنچین فورٹی نین گیو ایڈیالوجی آپ کو پتا ہے کہ آیڈیالوجی میں فلوسفیقل رنگ بھی ہوتا ہے اس کے بعد پالیٹیکل اس میں بھی ہوتا ہے پالیٹیکل کلر بھی ہوتا اور لیگل بھی ساری چیز ہم نے اوپر پڑی تو اب وہ بتا رہے کہ فلوسفیقل ایکسپلینیشن رامہ اقبال نے پروائیڈ کی پولیٹیکل ریائلٹی جو اگر محمد علی جنہ نے پروائیڈ کی اس کو کانونی رنگ میں کس نے دھارا ہمارے آئیڈیالوجی کو کانسٹیٹوینٹ اسمبلی بچوں میں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس فقط کچھ لوگ اقتدار میں آئے پھر اسمبلی بنی اسمبلی جنس کا کام تھا کانسٹیٹویشن بنانا کانسٹیٹویشن کیا ہوتا ہے اس کو میں آپ کو آسان لفظ میں بتاتی ہوں کانسٹیٹویشن جیسے کہ کور آپ کچھ پڑھتے ہیں کوئی کام کرنا آپ کو بکلٹ اس کے ساتھ دی جاتی کوئی نئی چیز کریتے ہیں آپ اس کو بکلٹ دی جاتی جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو ایسے چلانا اس کے رولز ان ریگولیشن لکھے ہوتے ہیں اب پاکستان ایک سٹیٹ ہے اسلامی ریپبلک آف پاکستان اسلامی سٹیٹ اب اس سٹیٹ کو چلانے کے لیے اس کو گورمیٹ کو جوڈیشری کو ایسے کو اور سارے اتنے دھیر سار انسٹیوشن کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایک بک فارم میں مطلب رولز ان ریگولیشن اس کو کہتے ہیں ہم کانسٹیوشن اردو میں اس کو کہتے ہیں آئین کانسٹیوشن اف پاکستان میز آئین پاکستان اب اس میں سب کچھ لکھا ہے کہ اگر آپ نے پولیٹکس میں کے لیے آپ نے جو 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 بریسگیر میں چلتا تھا اس کو ہم نے امنڈ کر تھوڑا بہت اس میں چینجز کر پاکستان میں چلتا رہا ٹھیک ہے بچوں تو اب جب سٹیٹ آف پاکستان بن گئی تو ضرورت اس بات کی تھی کانسٹیوشن بھی اس کا ہونا چاہیئے دیفینیٹل سٹیٹ کو رن کرنے کے لیے تو کانسٹیوشن بنانے کے لیے آپ کچھ لوگ دکوائر تھے جنہوں نے کانسٹیوشن بنانا تھا تو اب کچھ لوگوں کو ملا کر ایک اسمبلی بنا دی گئی اسمبلی اسمبلی کو کہتے ہیں کانسٹیوٹ اسمبلی ٹھیک ہے پاکستان کی پہلی اسمبلی تھی انہوں نے سب سے پہلے ایک اپجیکٹیو ریزولیشن پاس کی ریزولیشن کہتے ہیں ایک قرارداد کو اپنے بچپن میں پاک سٹیڈیز میں اچھے سے پڑھا ہوگا اگر اپنے اردو میں پڑھا تو اس کو کہتے ہیں قرارداد مقاس سٹی گئے اور انگلیش میں تو اس کو اپجیکٹیو ریزولیشن کہتے ہیں پاکستان بنا پتہ ہے کانسٹیوشن بنانا اس کا کام تھا کانسٹیوشن بھی بنانا تھا اس کے لئے کچھ رولز چاہیے تھے کچھ اصول اس کے پرنسیپل سامنے بنانے چاہیے تھے جن کی بیس بنانا تھا تو پرنسیپل کانسٹیوشن اسمبلی کو کس نے پروائیڈ گیا اپجیکٹیو ریزولیشن میں بچوں لکھا تھا کہ جو کوئی بھی اس میں ہمارے کانسٹیوشن میں کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جو اسلام کے خلاف ہو اسلامی تیچنگ کے مطابق سب کچھ قرآن اور سنت اور شریعہ کے مطابق ہونا چاہیے کیونکہ اسلامی سٹیٹ ہے اور ساری یہی بات تھے ایسی مطلب کچھ گائیڈ لائنز پروائیڈ کی گئی آگے آپ کے لیکچر میں ڈیٹیل سے آئے گا ایسی اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل سے لیکن آپ کو اس کا بیسی کنسپٹ لینا دیرہ مقصود ہے ایسی گائیڈ لائنز ایسے پرنسپل پروائیڈ کیے تھے کانسٹیوٹنٹ اسمبلی جن کو فالو کر کے پاکستان کے لیے نیو بون سٹیٹ کے لیے کانسٹیوشن بنا سکے سمجھ کے بات تو اب وہ کہہ رہا کہ پاکستان کا جو آئیڈیالوجی ہے اس کو جو فلوسیفیکل رنگ علامہ اکبال نے دیا اس کے بعد لیگل سیکشن ہے اب دیکھیں ایک ایڈیالوجی پاس ہوگی لیگل لیول پر مطلب ایک قانون بن گیا ایک لاؤ بن گیا تو اس کو لیگل کلر لیگل سیکشن جو ہمارے آئیڈیالوجی کو اوڈییکٹیو ریزولوشن نے دی آپ کو پتہ پاکستان کا آئیڈیالوجی سولی بیس اسلام اگر پاکستان کے آئیڈیالوجی کو ایک لفظ میں میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے اسلام آئیڈیالوجی آف پاکستان تو اب میں نے آپ کو بتائے کہ اوڈیالوجی ریزولوشن کا کیا مقصد تھا اس میں سارے قانون تھے کانسٹویشن بنانے کے لئے اور وہ قانون بلکل اسلام کی تیچنگ پہ تھے کہ آپ اسلام کے خلاف بلکل بن جائیں گے ہر قانون کو پہلے اس کو بھی اسلام کے مطابق لیں گے جو نیا بنائیں گے وہ اسلام کے مطابق مطلب ہماری آئیڈیالوجی کو لیگل از کس نے کیا اوڈییکٹیو ریزولوشن نے اور ہماری آئیڈیالوجی کیا ہے اسلام اور اوڈییکٹیو ریزولوشن نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اسلام کے بیانڈ یا اسلام سے ہٹ کر کچھ بھی اسٹیٹ میں نہیں ہوگا سمجھ بچوں کے سیپٹو ریٹ الیکٹو ریٹ کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بندہ کسی اہم کسی ایریا کی بات کرتے ہیں کشمیر کی بات کر لیں ایک کشمیر میں ایک بندہ نے الیکشن لڑنا وہ الیکشن پر کھڑا ہوئے کینڈیڈیٹ بن گیا اب لوگوں نے اس کو ووٹ دینے اگر سیکھ مجھوٹی سے بلانگ کرتے ہیں مطلب وہ سیکھ ہے جو الیکشن لڑنے والا بندہ جو کانڈیڈیٹ تو سیکھ ہی اس کو صرف ووٹ کر سکتے ہیں لیکن اب پوری سٹیٹ آف کشمیر میں ایسا تھا کہ سب کے سب لوگوں کو ان کا نمائندہ چوز کرنا ہے جب بندہ الیکشن پہ کھڑا ہوتا وہ اس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے وہ اس بندے کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نمائندہ ہمارا ری پریزنٹیٹر اور ہمارا لیڈر یہ پرسن بنے جس کو ووٹ دے رہے ہوتے ہیں ہماری انڈیا لیگ میں بری نمائندہ نمائندہ کو ووٹ کارتے تھے بکاز ایٹ ووٹ کارتے ری ری جو ہماری کیا کہتے ہیں ری ری جس امپورٹنس ہیں ری جس پریورٹیز اس پر بیس کرتا تھا زیر ایک بندہ ہندو ہے وہ تو ہندو بندے کو سپورٹ کرے گا کہ یہ میرے مذہب کا ہے میری فیلنگ میرے احساسات سمجھ سکتا ہے میں اس کو اپنا لیڈر اس کو اپنا ری پریزنٹیٹر اپنا بتاتا ہوں تاں کہ یہ میرا آگے جو مطلب ہماری گورمیٹ ہے اس تک میری آواز پہنچا سکتا ایسی بات ہے اچھا اگر کوئی سکھ کھڑا ہوئے تو سکھوں نے ووڈ دینے اب مسلمان اتنے دھیر سارے تھے سب کانٹیننٹ میں دھیر سارے مسلمان تھے اب جب مسلمان مائدہ کھڑے ہی نہیں ہوتا اس کو کھڑے ہونے کی الیکشن میں اجازت نہیں تو مسلمان بھی چاہرے کس کو ووڈ دیتے اگر وہ ہندو وں نمائدہ اس کے ریلیجن کے مطابق چوز کرنے کی اجازت دی جائے کہ جو مسلمان وں انڈیا جو ہندو مجورٹی اب جب ہندوی بار بار نمائدہ بنتا جاتا ہندوی الیکشن میں جیتے جاتے تو مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا تھا کہ دیموکریٹک انڈیا میں جس کا جمہوری انڈیا تو نہیں تھا اس جمہوری انڈیا اس وقت اس میں مسلمانوں کی ایڈنٹی فالو نہیں کر سکیں گے اس بات کا ان کو حساس ہوا جب مسلمانوں کو دی چین دی مان ٹو آس سیپریٹ سٹیٹ تو پہلے سیپریٹ الیکٹر ریٹ انکی دیمان تھی کہ ہمیں نمائندگی جی جائے لیکن سیپریٹ الیکٹر ریٹ سے بھی جب ان کا کام نہ بنا پہلے بچوں جب برس گئی اور میں سیپریٹ الیکٹر ریٹ کا انہوں نے کنسپٹ لیا مسلمانوں نے کہ ہمارا نمائندگی جب یہ ہو گیا اس کے بعد بھی ہندو ان کو ظاہر ہے میجورٹی میں تھے اب زیادہ لوگ جب ہندو تھے وہ ہندو نمائندگی کو ووٹ دیتے تھے تو وہ اقتدار میں چلا جاتا یا وہ ریپریزینٹیٹر بن جاتا تھا تو مسلمانوں کو پھر زیادہ اس چیز کا حساس ہوا کہ یہاں اس سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم کے باب جود بھی ہماری جو فیوچر ہے وہ سکیور نہیں ہمارا فیوچر تھریٹ میں خطرے میں ہم اپنے ریلیجن کو اسی طرح سے فالو نہیں کر سکتے برے سگیور میں رہ رہا ہے کہ مسلمانوں نے جو اپنے ایکسپیرینسز کیے یہ اوپر لکھے نا ہسٹوریکل ایکسپیرینسز وہ انہوں نے کیے تو پتا چلا کہ پاکستان کا نظریہ اس کی جڑے مضبوط ہیں اس کی سٹم کہاں ہے اس کی روٹ کہاں مسلمان جو ساؤ ایشیا کے مسلمان تھے ان کو اپنی انڈویجولٹی یعنی اپنا ایک فرد اپنی ایک آئیڈنٹیٹی برقرار رکھنے کے لیے مسلمانوں کو کس چیز کی ایک سیپریٹ ہوملینڈ کی سیپریٹ سٹیٹ کی ضرورت تھی اور وہ سٹیٹ ان کی جو بیس آئیڈیالوجی ہونی چاہیے دیکھیں بچوں کہ اگر ہندو سوسائیٹی میں وہ رہتے تو وہ اپنا تشخص برقرار نہ رکھ سکتے اپنی آئیڈنٹیٹی برقرار نہ رکھ سکتے اور ایک مسلمان کی آئیڈنٹیٹی کون سی ہے آئیڈنٹیٹی ہے باقی انسان تو وہاں سارے ہی ہندوستانی بھی سارے تھے لیکن اپنی آئیڈنٹیٹی ایک مسلمان کو کون سی برقرار رکھنی تھی کہ وہ اس کو مسلمان تصور کیا جائے وہ کیا کہ اپنے سارے کام اپنے مذہب کے مطابق کر سکتے یہی اپنا تشخص تھا یہی آئیڈنٹیٹی اس کو برقرار رکھنی تھی تو وہ یہی بات کہہ رہے جو پاکستان کی آئیڈیالوجی ہے اس کی سٹیم کہ مسلم جو آئیڈنٹیٹی ہے مسلم انڈیجویلیٹی ہے ہندو سوسائیٹی میں اپنا تشخص جو مسلمان نے برقرار رکھنا تھا اس میں پاکستان کی آئیڈیالوجی بیس کرتی ہے مسلم بلیو اسلام اور ہنڈو ازم ہنڈو ریلیجن مختلف کلچر سپیسیفائیڈ کلچر کو پروڈیوز کرتے ہیں ہندو کلچر میں گائیں پوجا کرتے ہیں ریلیجن میں کلچر میں بھی یہ تھا کہ اس کو ایک بڑا ریسپیکٹ فول مینر میں ریلیجن میں کیا تھا وہ گائیں کا گوش کھارتے اس کو زیبہ کرتے ہیں ہندو کو کتنی تکلیف ہوتی اس بات جب مسلمان اس کو زیبہ کرتے مطلب یوں کہہ ریلیجن کی بات ہوتی تو ٹھیک ہے مطلب ریلیجن تک وہ بھی اتنا بڑا بڑا کلچر ہے جن کوئی بھی بات ملتی نہیں مطلب مسلمان بلکل ایک کلچر ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ چاہیے اپنے کلچر کو اپنے ریلیجن کو وہ زمین کی کون سی لینڈ کی برا سب کانٹینٹ کی جو لینڈ ہے اس کی ہسٹوری کی جو دیپ سٹڈی ہے وہ ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ ہندو اور مسلمانوں میں صرف اس بات کا اخلاف نہیں تھا صرف اس بات سوشل آرڈر صرف اس بات اخلاف نہیں تھا کہ ان کو پولیٹیکل سپرمیسی کہتے ہیں کہ سیاسی طور پر ان کو اوپر آنا پولیٹیکل سپریم تو وہ جس کی حکومت ہوگی اس وقت انگریز جارہاں سپورٹ کرتے تھے ہندووں کو تو زائرہ پولیٹیکل سپریم 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 اس وقت سب کانٹینٹ میں ہندووں کو ملی تھی سیاسی طور پر آلہ تھے سپریم پہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس بات کی لڑائی نہیں تھی کہ مسلمان یہ کہتے تھے کہ ہمیں پولیٹیکل سپریم ہونا ہے ہمیں سیاست چاہیے مسئلہ یہ تھا کہ ایسے کلچر ایسے کلچر جو ساتھ کبھی بھی اکٹھے رہے نہیں سکتے تھے وہی بات کہ ایک ہزار سے زیادہ سال رہی تھی مطلب مختلف اتنی کہ ساتھ ایک دوسرے اگر جب ملتی تو اس کا انجام تباہی ہوتا بتائیں گائیں کے اگزامپل لے زیادہ جب مسلمان زبا کریں گے اور ہندوز کو خدا مانتے ہیں تو کدھر تک تباہی جائے گی یہ سوچ بھی نہیں سکتا ان کلچر ساتھ رہنے کا کتنا بڑا کلیش تھا کتنے بڑے مسائل تھے اب اگزامپل دی جائی ہے ان کے سارے کھانے کی آتے سب کچھ پول دور تھے ایک ایک مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا اتنا زیادہ فرق تھا دونوں کلچر میں دونوں نیشن میں اور دونوں ریلیجن میں اور لنگویسٹک اور ایتنیکل وہ کہتا ہے مسلمانوں کی جو نیشن ہود کی ایک ملت ہونے کی بنیاد تھی وہ نہ تو تیریٹری کہتے ہیں جیوگرافی کو ایریے کو نہ تو ایریے پر بیس کرتی تھی کہ وہ بریس گیر میں کوم ہے نہیں ایسی بات نہیں نہ ان کی ریس پہ نسل پہ نہ ان کی لنگویسٹک یعنی کہ جو زبان بولتے تھے نہ ان کی اتھنک بھی کہتے ہیں جو ریس اور نسل کو ان کا نسل تشخص اور ان کی زبان ان کا کیا کہلیں آپ ان کے ایریا ان کا رنگ نسل کریڈ کلر کسی چیز پہ بھی مسلمان کی جو نیشن ہڈ مسلمان کی ایک ملت ہونے کسی چیز پہ بھی بیس نہیں کرتا تھا صرف ان لی ون چیز پہ بیس کرتا تھا وہ کہ آپ کو پتا ہے اسلام کہ صرف مسلمان اس لیے قوم ہے کہ وہ مسلم ہے صرف یہ یہ بات نہیں کہ ان کی زبان صرف نیشن تھے کہ وہ ایک فید سے ایک ریلیجن سے بلاؤن کرتے تھے وہ کیا تھا اسلام اب مسلمانوں کی یہ دیمان تھی کہ وہ اس ایریا کو جہاں وہ مجورٹی میں ان کی اکثریت ہے اس کو ایک سوورن سٹیٹ ایک خود مختار ریاست بنا دیا جائے جائے جہاں وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے سکیں اس حولی قرآن قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق سنت متحرہ کی تعلیمات کے مطابق پیس بی آخر نبی پاک کی سنت مبارکہ اور قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں پاکیز تعلیمات ان کے مطابق مسلمان اپنی زندگی کومی نظریہ کی بات آجاتی ہے دو کومی نظریہ آپ کو کلیر تو ہو گیا گیا کہ مسلم are not مسلم are the separate nation they cannot live with the other nation with any other nation it might be hindoo seek english people are who no matter who the who the hell they are ٹھیک ہے مطلب اس بات سے کوئی خرق فرق نہیں پڑتا کہ کون لوگ ساتھ رہنے والے کون ہیں مسلمان جو ایک خود ایک قوم ہے وہ کسی بھی نسل سے کسی بھی ذات سے کسی بھی زبان سے تعلق رکھتے ہوں لیکن وہ ایک قوم ہے اور اس لئے وہ کسی اور قوم کے ساتھ ایک قوم کی قوم نیشن ایڈنٹیٹی میں مرج ہو ہی نہیں سکے مکس اپ ہو ہی نہیں سکے کونسیپٹ آف مسلم ایز ایشن ڈیویلپ آف اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان وہ کہتا پاکستان کی قیام سے پہلے مسلمان وں کا ایک قوم ہونے کونسیپ تھا وہ دیویلپ ہو گیا تھا پاکستان اسی کونسیپٹ کی پوروڈیکٹ ہے اسی کونسیپٹ کا نتیجہ ہے اسی کونسیپٹ کا سمر ہے یعنی کہ پاکستان نیشن اوڈ کا کونسیپٹ خود سے پاکستان بننے کے بار ڈیویلپ ہونے کے بعد جو نیشن اوڈ کی کونسیپٹ ہے اس نے پاکستان کو ڈیویلپ کی یعنی بنایا کونسیپٹ ہے ٹیکنیکل ہے تو انشاءاللہ آپ کریں گے تو سمجھ دیں گی باقی اگر کوئی پروبلم ہے کوئی بھی کیوری ہے یا کوئی ٹیچنگ میتھڈ سے پروبلم ہے آپ کو مینٹ پڑھ دائیں انشاءاللہ اگلے لیکشیر میں اس سے بیٹر ملے گا آپ کمپلینر میں کلیم کمپلینر اس کو سوالف کیا جائے گا ٹھیک ہے بچوں آپ بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ